جی میں ہوں ندیم صدیقی ایم سیبن سوٹی میوز کے ساتھ اس حوالے سے موجود ہوں پریس کلب میں پریس کلب میں ایک پریس کانورس ہوئی ہے جہاں پر گروپ انشورنس کی حوالے سے یہاں پر جو تمام لوگ جو سرکاری ملازمین ہیں وہ جمع ہوئے ہیں اور اس حوالے سے جنرل سیکریٹری ارشف سا موجود ہیں ارشف سا سے معلوم کریں گے کہ یہ جو گروپ انشورنس کا سلسلہ ہے کب سے جاری ہوا ہے یقین سرکار جو ملازمین ہیں ان کے پیسے تو کٹتے رہتے ہیں اس کے پیسوں کا فائدہ کہاں پہنچتا ہے طرح میں گروپ انشورنس کی جو رقم ہے یہ ایک معاہدے کے تحت اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن اور حکومت سندھ کے درمیان جو معاہدہ وہ اس کے تحت یہ رقم کٹتی ہے اور جو سرکاری ملازم جس دن سے اپنی ڈیوٹی جوائن کرتا ہے اپنی پہلی تنخواہ لیتا ہے اس تنخواہ سے اس کا کٹتے ہوئے چونتیس سال بھی پریاد ہو جاتا ہے کسی کا اور چالیس سال کی عمر تک بھی جو سرویس کرتے ہیں ان کی یہ رقم کٹتی ہے لیکن اس رقم کی پالیسی اور جو معاہدہ ہوا اس معاہدے میں ایک اتنا عبام اسین حکومت اور اس میں ہے کہ انہوں نے یہ معاہدے میں شک ڈالی ہوئی ہے کہ یہ رقم ریٹائیمنٹ کے پانچ سال کے اندر اندر اگر ملازم مرے گا تو اس مرنے والے کو دیں گے ادر وائز پورے جو وہ اپنے ریٹائیمنٹ کے دوسرے واجبات لیتا ہے اس کو اپنا جی پی فنڈ ملتا ہے اس کو گریجویٹی ملتی ہے اس کے ساتھ یہ رقم کی ادائیگی نہیں کی جاتی جو سرکاری ملازم کے ساتھ انتہائی زیادتی ہے اور اس میں ایک گریڈ سے لے کے بیس گریڈ تک کا بائیس گریڈ تک کا خود آفیسری متاثر ہو رہا ہے ان کے بھی اماؤنٹ حالانکہ یہ چھوٹے ملازم سے زیادہ ہے لیکن میں سمجھ نہیں پا رہا کہ سندھ کی بیروکریسی اس سلسلے میں کیوں چشم پوشی اختیار کر رہی ہے اور ان کو فوری طور پر چاہیے دوہزار چودہ سے بینولینڈ فنڈ بی اور گروپ انشورنز بلوجستان میں ملازمین کو مل رہا ہے لیٹ یہ خیال تو بہت پہلے سے تھا لیکن اصل مقصد ہے بہت سارے میرے صحافی بھائیوں نے یہ سوال پوچھا تھا کہ گورنمنٹ آپ سندھے کیوں نہیں رہی اصل بات یہ ہے کہ یہ پیسہ جو ہے ہمارا سارا جو کٹوٹی ہوتی ہے وہ گورنمنٹ آپ سندھ کے پاس جاتی ہے اور لمس ام آماؤنٹ جو ہے اسے سٹیٹ لائف کو دیے جاتا ہے جو نیت اس لیے خراب ہے گورنمنٹ آپ سندھ کی کہ وہ ہمارے پیسوں پر جو ہے مزے اڑا رہی ہے جب اگر یہ دے دے گی اور وہ چیز جو ہے ہمیں اپنے حق مل جائے گا تو ان کے پاس جو ہے اتنا خزانہ نہیں دائے گا کہ وہ عیاشیاں کریں جو ہے اصل ہمارا حق ہے وہ ہمیں ملنا چاہیے اب گورنمنٹ کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو سندھ کے ریٹائر ملازمین ہیں وہ جاغ اٹھیں وہ اپنا حق لے کے رہیں گے وہ اپنا حق لے کے رہیں گے وہ اپنا حق لے کے رہیں گے سر یہ فائدہ تو سب پہنچ رہا ہے گروپ یہ اسٹیٹ لائف والوں کو یہ تب سے کرتی ہے جب سے ہم ہوئے ہیں گورنمنٹ ایمپلائیز اور ہماری اپیل ہے سندھ گورنمنٹ سے کہ ہمیں اپنی پیسے ہمیں دلائی جائیں گروپ انشورنس کے مد میں دیکھیں میں تو اس کو یہ سمجھتا ہوں کہ دوہزار سترہ میں سپریم کورٹ نے احکامات جاری کیے اس احکامات کی روشنی میں جب کے پی کے نے کام کر لیا بلوچستان نے کام کر لیا پنجاب کے اندر اینڈ پر ہے تو آخر کیا وجہ ہے کہ سندھ حکومت نے اس پر کام نہیں کیا آپ اس کو نگلیجنسی کہلیں یا یہ کہلیں کہ لیک اوف انٹریسٹ ہے یا یہ کہلیں کہ ان کی پرائیوریٹی نہیں ہے کمیٹی بنا دی کمیٹی بنا کر سپریم کورٹ کو جواب دے دیا اس کے بعد کسی نے یہ پوچھا نہیں کہ بھئی اس کمیٹی نے تین سال میں کیا کیا ہے کمیٹی بنانا اس کا ٹی او آ رہے ہیں میرے پر پوری اس کی رپورٹ ہے ٹرمیلنس ریفرنس ہوتے ہیں کہ جی کیا کیا آپ نے کام کرنا ہے اور کتنے دن میں کر کے ہمیں رپورٹ مرتب کریں وہ رپورٹ آتی وہ کیبنٹ میں جاتی کیبنٹ اس کو اپروول دیتی اس کے اوپر بل بنتا اسمبلی میں آتا یہ دو سے تین مہینے سے زیادہ کا کام نہیں ہے لیکن تین سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا پھر میں نے اسی سال تھوٹ کے ساتھ کہ نہ جانے کیوں سندھ حکومت ہو سکتا ہے کہ کسی وجہ سے نہ لا پا رہی ہو تو میں نے بل جمع کر دیا مجھے بھی سات مہینے ہو گئے بل جمع کرانے کے باوجود یعنی یہ سمجھ لیں کہ اس کے اوپر کام کرنا دور کی بات سندھ اسمبلی کے سیکریٹریٹ کو جواب دینا بھی گوارک کسی ادارے نے نہیں کیا کیونکہ جب کوئی بل اسمبلی میں جمع ہوتا ہے تو وہ مختلف اداروں میں جاتا ہے لاؤ ڈیبارٹمنٹ میں جاتا ہے فائننس کا ایشیو تو فائننس میں جاتا ہے ایڈمن اس میں کہنا میں ایسنڈ جی ایڈی میں جاتا ہے جو جو میک میں اس سے کنسلڈ ہوتے ہیں سب جگہ جاتا ہے لیکن کسی نے رپورٹ ان کو آج تک نہیں تھی پھر میں نے ریمائنڈر بھی جوایا سندھ اسمبلی سے پھر اس کے باوجود پھر مجھے پریولیج موشن جمع کرانا ہی پڑی ابھی بھی میں نے پریولیج موشن جمع کرائی ہے کل سندھ اسمبلی کے اجلاسے کل ایجنڈے پہ آتی ہے یہ اس کے بعد آئے گی کب آئے گی ہو سکتا ہے کہ اس کے آنے سے پہلے یہ اسمبلی کو ایڈجنٹ کر دیں پرو روک کر دیں ہم حکومت سندھ سے پر زور اپیل کرتے ہیں کہ جتنے بھی پارلیمنٹیریاں ہیں وہ تمام لوگ سندھ کے غریب عوام کے اب تو غریب ہوگا نہیں ریٹائرمنٹ کے بعد غریب بندہ ہو جاتا ہے تمام سوہولیات جو اس کے ختم ہو جاتی ہیں تو ہم تمام لوگوں سے جو ہے گزارش کریں گے کہ برائے کرم گروپ انشورنز کے مسئلے کو سمجھیں اور ایک آواز ہو کر حکومت سندھ کو کہیں کہ گروپ انشورنز جا ہے ریٹائرمنٹ لوگوں کو جو ہے وہ دیا جائے میں سندھ گورنمنٹ سے حملی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آج پریس کلب پر سندھ کے مختلف عزلہ سے اپنے کام کا آج بچے چھوڑ کر اور پروٹیسٹ کے لیے آئیں گروپ انشورنز کے لیے میں بڑے مدبانہ طریقے سے اپیل کرتا ہوں کہ برائے مہربانی گروپ انشورنز جو ہے سرکاری ملازمین کو دیا جائے اصل میں یہ ہے کہ گروپ انشورنز جو ہے جب اپائنٹ ہوتے ہیں اپائنمنٹ ہوتی ہے کسی کی تو اس کے ساتھ ہی فرس سیلرز کے ساتھ ہی کرتی ہے ہر ماہ کرتی جاتی ہے اب یہ ہے کہ جب کرتی ہے تو پھر وہ اسٹیٹ لائف ہو جاتی ہے ٹھیک ہے نا انشورنز جب ریٹائر ہو جاتے ہیں تو یہ رائٹ بنتا ہے پہلے تو نہیں ملتی تھی لیکن سپریم کورٹ کے آرڈرز نے دوہزار آٹھ نو سے تمام صوبوں کے لیے پورے پاکستان کے لیے تو یہ ریٹائر جو ہے ملازمین ان کو دیا جائے باقی تو تین صوبوں نے عمل کر لیا ہے ہستہ ہستہ وہ بتدریج کرتے گئے ہیں سندھ نے اب تک نہیں کیا تو یہ احتجار اسی سلسلے میں ہو رہا ہے ہم جمع ہوئے ہیں سر سرکار کو فائدہ ہو رہا ہے اس وجہ سے تو ہمیں نہیں دے رہے ہیں ان کو شاید کچھ مل رہا ہے کھانچے میں حالانکہ یہ ہمارے پیسے کٹوتی ہو کے وہ اسٹیٹ لائف والوں کے پاس جا رہے ہیں بمارفت فنانس کے اور وہ فنانس والے ہمیں نہیں دے رہے ہیں کمیٹی پہ کمیٹی بنایا جا رہے ہیں کمیٹی پہ کمیٹیا بنایا جا رہے ہیں اور پیسے نہیں دے رہے ہم سندھ حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ سندھ کے ریٹائر ملازمین کو ان کا گروپ انشورنس دیا جائے مہربانی فرما کے یہ تھے سندھ ریٹائر ملازمین کے حوالے سے چیئرمن جو کہ بتا رہے تھے کہ جو سندھ میں یقیناً تینوں صوبوں میں جب یہ بل منظور ہو چکا ہے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ سندھ میں اب تک اس پر منظوری نہیں دی گئی جب یہ حوالے سے خاص طور پر اس کانفرنس بھی کی گئی جو کہ سندھ اسمبلی محمد سندھ ان کے ساتھ دے رہے تھے اور یہ چیئرمن ہمارے ساتھ موجود تھے جو کہ بتا رہے تھے کہ اس کا فائدہ بالخصوص بالخصوص سرکار کو بھی نہیں ہو رہا بلکہ خاص طور پر اسٹیٹ لائف جو کہ پیوٹ دارہ ہے سیمی پیوٹ دارہ ہے اس کو جا کے پہنچ رہا ہے اور اس طرح سے عوامناج و سرکاری ملازمین جو کہ سالوں سال اپنی خدمات انجام دیتے رہتے ہیں لیکن ان کو اس کا فائدہ اب تک نہیں پہنچا ویڈیو کو لائک کر کے فیس بک اور ووٹس ایپ کے ذریعے دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور ایسی خوبصورت ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے